بسم اللہ الرحمن الرحیم مطابق ترکیہ میں رن آف الیکشن جس کے بعد ووٹوں کی گنتی کا مرحلہ جاری ہے اب تک کے نتائج کے مطابق صدر عجبتی بردوان ووٹوں کی گنتی کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں یوگرین کا نئے دعویٰ اگر ہمیں ایف سکسین لڑا کا تیارے مل جائیں تو ہم روح سے اپنی سرزمین واپس لے سکتے ہیں یوگرین مغربی ممالک سے مختلف ہیلے بہانوں کی آڈ میں ہتھیار اور سامان حرب لینے کی بددستور کوشش کر رہا ہے یوگرین کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر ہمیں اٹھالیس ایف سکسین لڑا کا تیارے مل جائیں تو وہ روح سے اپنی سرزمین واپس لے سکتے ہیں ہولینڈ کے وزیر آزم نے کیف کو ان جڑ تیاروں کی فراہمی پر وور کرنا شروع کر دیا ہے تاہم اب تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا یوگرین کے وزارت دفاع نے مزید دعویٰ کیا ہے کہ روس نزاپوریزی ایٹمی ویجلی گھر پر حملے کی پلاننگ کر رہا ہے تاکہ یوگرین کی پیش قدمی پر مبنی درپیش کاروائی کو بے اثر بنایا جا سکے جرمنی کے حالیہ روس مخالف اقدامات پر موسکو کا جوابی اقدام موسکو نے روس میں جرمنی کے سفارت کاروں سرکاری ملازمین اور اساسہ کی تعداد کی حد میں کافی کمی کر دی ہے اور ایک سو سے زائد جرمن سفارت کاروں سرکاری ملازمین اور اساتزہ کو برلین اور ماسکو کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان روس کو چھوڑ کر جانا ہوگا ماسکو نے یہ فیصلہ جرمنی کی جانب سے اپریل کے مہینے میں تیس سے زائد روسی سفارت کاروں کو انٹیلیجنس کے افسران کی حیثیت سے خفیہ کام انجام دینے کا الزام لگا کر جرمنی سے نکلنے کے اقدامات کے بعد کیا ہے افغانستان میں شدید بارشوں سے سلابی صورتحال پیدا ہو گئی افغانستان کے مختلف صوبوں میں شدید بارشوں سے پیدا ہونے والی سلابی صورتحال کے نتیجے میں تیرہ افراد جامحک اور دردنوں زخمی ہو گئے ہیں طالبان کی عبوری حکومت کی وزارت برائی قدرتی افات کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مختلف علاقوں میں سڑک اتباع جبکہ تین ہزار اکڑ سے زائد زرعی ارازی اور چھپن مکانات کو بھی نقصان پہنچا ہے ایشیا اور یورپ کو ملاحنے کے لیے ایران کا سترہ عرب ڈالر کے منصوبے کا اعلان منصوبے کے ذریعے علاقہ اتابن الماشی مواقعوں میں اضافہ ہوگا بغداد میں ایک روزہ کنفس میں خلیج تاون تنظیم ممالک ایران ترکیہ شام اور پردن کی ٹرانسپورٹ منسٹرز نے ڈیویلٹمنٹ روڈ منصوبے پر باچیت کی یہ پروجیکٹ جنوبی عراق کو ترکیہ کی سرحص سے جوڑے گا اور یہاں سے آگے جا کر یورپ کے ریلوے ٹیک اور سڑکوں کے جال سے منسلک ہو جائے گا روس نے یوکرین پر ہفتے اور اتوار کی درمیان شب چون رون حملے کیے جس کی وجہ سے دو افراد حلاق تین زخمی ہو گئے یوکرینی فوج کا دعویٰ ہے کہ روس کے چون میں سے باون ڈرون مار گرائے گئے یوکرینی فوج کے مطابق روس کے چاریس ڈرون حملوں میں دارالحکومت کیب کو نشانہ بنایا گیا جہاں روسی ڈرون حملے سے دو افراد حلاق تین زخمی ہوئے ہیں مغرب کا یوکرین کو ایف سکسٹین لڑا کا تیار دینا آگ سے کھیلنے کے متراد دف ہوگا روس نے خبردار کر دیا مغربی ممالک کی جانت سے یوکرین کو ایف سکسٹین لڑا کا تیار دینے کے فیصلے پر روس نے مغرب کو خبردار کر دیا ہے روس کا کہنا ہے کہ مغرب کا یوکرین کو ایف سکسٹین لڑا کا تیار دینا آگ سے کھیلنے کے متراد دف ہوگا یاد رہے کہ چند روز قبل امریکہ نے روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کو ایف سکسٹین لڑا کا تیار دینے کا اندیہ دیا تھا پاک بحریہ کے جہاز پی اینس شاہ جہاں کا دورہ ملائشیا ترجمان پاک بحریہ نے اپنے بیان کے ذریعے بتایا ہے کہ ملائشیا کی بندرگاہ پہنچنے پر پاکستانی سفارتی عمل اور جہاز کا ملائشن نیوی کے حکام نے استقبال کیا پاک بحریہ کے ترجمان نے بتایا ہے کہ پی اینس شاہ جہاں نے بین الہقوامی میری ٹائم اور ایرو سپیس نمائش میں شرکت کی ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ جہاز کے کمانڈنگ افیسر کی ملائشن حکام سے ملاقاتوں میں دو طرفہ بحری تابن پر تبادلہ خیال کیا گیا ایران افغان سرحد پر فائرنگ سے دو ایرانی فوڈی سمیت تین افراد ہلاک ایران اور افغان بارڈر پر فائرنگ سے دو ایرانی سرحدی محافظر ایک طالبان جنگجو ہلاک ہو گیا طالبان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ نمروز میں ایرانی فوڈ کی جانب سے فائرنگ کی گئی تو جواب میں افغانستان کی جانب سے بھی فائرنگ کی گئی ترجمان نے کہا ہے کہ اب تک حالات کابو میں ہیں عالمی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق فائرنگ کے واقعی کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی تاہم دونوں ممالک میں پانی کو لے کر تنازع ہے ایدل اصحا کے موقع پر دبائی کے سوپر سٹوز میں اشیاء نوے فیصد تک سستی کر دی گئی سوپر سیل تین روز تک جاری رہ گی غیر ملکی خبر سائدارے خلیج ٹائم کے مطابق دبائی کی یہ تین روزہ سوپر سیل ہر شکین افراد کا خواب ہے تفصیلات کے مطابق اس تین روزہ سوپر سیل کا آغاز جمعہ کہ ہوا پہلا چینی ساختہ مسافر تیارہ اپنی پہلی کمرشل پرواز پر روانہ ہو گیا چین کے پہلے خودسافتہ مسافر بردار تیارے سی نائن ون نائن نے اتوار کو اپنی پہلی پرواز پر اڑان بھر لی یہ تیارہ اس میدان میں مغرب کے ساتھ مقابلہ کرنے کے خواہن چین کے لیے ایک کوانٹم لیب کی نمائنگی کر رہا ہے عدویات کی قیمتوں میں دو سو سے چار سو فیصد تک کا اضافہ دل کے امراض شوگر بلڈ پریشر کینسر اور جان بچانے والی عدویات بھی مہنگی کر دی گئیں انٹی الرجی انٹی وائیوٹک عدویات کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ریپورٹ کے مطابق موزی امراض سمیت سرجیکل علات اور اپریشن کے علات بھی مہنگے ہو گئے پیٹرولیو مسنوات کی درامداد میں بڑی کمی ریکارڈ روہ مالی سال کے پہلے دس ماہ کے دوران مجموعی طور پر پیٹرولیو مسنوات کی درامداد میں گزشتہ سال کی اسی مدد کے مقابلے میں سترہ اشارہ چھانوے فیصد تک کی کمی ریکارڈ کی گئی ورڈ ریسلنگ انٹرٹیئنمنٹ کے ریسلر سمیزین نے امراض آکھا لیا بینہ لگوامی ریسلر سمیزین نے حرم میں اپنی تصویر بھی شیئر کی انہوں نے تصویر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ پیشاور ریسلر اور ڈبلیو ڈبلیو ای کے ساتھ رہنے سے ان مقامات پر بھی جاتے ہیں جن کا خواب میں بھی نہیں سوچا خیار رہے کہ ڈبلیو ڈبلیو ای کا نائٹ آف دا چیمپئنز ایونڈ سعودی شہر جدہ میں آج رات ہوگا جس میں شرکت کے لیے سمیزین سمیت کئی ریسلر سعودیہ میں موجود ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کرز کے حوالے سے پر امید امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ وہ کرز کا معاہدہ جلد تیپ آ جانے کے حوالے سے پر امید ہیں قیر ملکی خبرزہ ادھارے کی ریبورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کرز کی حد کے حوالے سے مذاکرات درودت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں اور امید ہے کہ آج ہی ہم کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے انہوں نے کہا ہے کہ کرز کے حوالے سے مذاکرات سپیکر کیون میں کارٹی سے ہو رہے ہیں قوم کا اعتماد ہی پاکستان کی اصل جوہری قوت ہے وزیراعظم شہبہ شریف وزیراعظم شہبہ شریف کا کہنا ہے کہ آج میں اس وقت کے وزیراعظم اور میرے قائد نواز شریف کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ملکی دفاع کو نقابل تذکیر بنایا 28 مئیوں میں تکبیر کی مناسبت سے پیغام جاری کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پوری قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کا کہنا تھا کہ 25 سال پہلے پاکستان نے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کا جواب دے کر اس عظم کا آدھا کیا کہ ہم ازاد ہیں پاکستان کو اسلامی ممالک کی پہلی اور دنیا کی ساتھویں ایٹمی قوت بنایا ہیشیا کیپکی میں زبانی سے متعلق اہم فیصلہ بھارت میں متوقع بی سی سی آئی کے عہدداروں کے مطابق انڈین پریمئر لیگ کے فائنل میچ کے موقع پر سری لنکا بنگلہ دیش اور افغانستان بورٹ کے عہدداران سے باتچیت میں کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں گے نیوز ریپورٹ کے مطابق بی سی سی آئی عہدداران نے بتایا ہے کہ باتچیت کرنے کے بہت سارے معاملات ہیں میٹنگ میں ایشیا کپ بزابطہ طور پر ایجنڈے کا حصہ نہیں لیکن ایشیا کپ کے معاملے پر غور کیا جائے گا تحریک انصاف کسی صورت نہیں چھوڑوں گا پرویز خٹک کا دبنگ پیغام پاکستان تحریک انصاف ای ٹی آئی کے سینئر رہنما اور سابق وفا کی وزیر پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ وہ تحریک انصاف کسی صورت نہیں چھوڑیں گے مشکل کی اس گھڑے میں خیبر پختون خواہ کی قیادت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر وہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ نکبان موسیقی